ایک بہت بڑے جمہوری ملک میں ہم سبھی کو آئین نے کئی حقوق دیئے ہیں جن میں اس ملک کے ہر شہری کے لیے چھے بنیادی حقوق قابل ذکر ہیں مساوات کا حق، آزادی کا حق، استحصال کے خلاف آواز اٹھانے کا حق، مذہبی آزادی کا حق، ثقافتی اور تعلیمی حق اور آئینی احکامات کا حق اگرچہ ملک نے تمام شہریوں کو یہ حقوق دیئے ہیں مگر یہ حق ہرگز کسی کو نہیں کہ وہ کسی دوسرے کے حقوق اس سے چھینے ان معصوم ننھے منھے بچوں کا کیا قصور یہی کہ ان کے غریب نادار ماباب اپنا پیٹ کاٹ کر انہیں دو وقت کی روٹی دیتے ہیں محنت مشکت کر کے انہیں تعلیم کے نور سے آراستہ کرانا چاہتے ہیں یہ غریب بچے اپنے اپنے جھوپڑوں سے آنکھوں میں محلوں کی خواب سمائے کھلی فضا میں سانس لینا چاہتے ہیں سکولوں میں چند الفاظ سیکھنے کے لیے کاندھوں پر کتابوں سے بھرا بستہ لے کر اچھلتے کوتے سکول کی طرف نکلتے ہیں مگر انہیں کیا معلوم کہ ان کی تعلیمی آزادی اور حقوق کو جانے والے راستے کسی نے بند کر دیئے ہیں جو لوگ اپنے بچوں کو مہنگے سے مہنگے سکولوں کالجوں میں پڑھاتے ہیں کیا ملتا ہے انہیں ان بیبس لاچار اور بیار و مددگار بچوں سے ان کی تعلیم چھین کر کیا معصوم خیالوں اور خوابوں برے ذہنوں کو منجمت کرنا ٹھیک ہے یہ سوالیا نشان ان بچوں کی آنکھوں سے صاف ظاہر ہے ان بچوں کے غریب ماں باپ کے نازک دلوں کی آہ سے نہ جانے کیسے تلاتوں پیدا ہوں گے ان معصوموں کے خوابوں کو خدارہ ٹوٹنے نہ دیں ان معصوموں کے لئے